بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیز کوکنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہم سب؟ تو جی بریڈ میں آپ بیسن کو ڈالیں اور نئی ریسپی بنائیں اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی یہ ریسپی نہ دیکھی ہوگی نہ بنائی ہوگی آپ اس کو بنا کے بارش میں انجوائے کر سکتے ہیں اتنی زبزستی یہ ریسپی بنتی ہے تو آپ نے یہ ریسپی فل ووچ کرنی ہے اور انڈ تک دیکھے گا کہ یہ کیسے ریڈی ہوگی تو بسم اللہ کرتے ہیں تو جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو آپ نے اچھے سے ان کو واش کرنا ہے نمک ڈال کے ان کو بوائل کر کے فوراً آپ نے جالی میں نکال لینا ہے پانی میں پڑے نہیں رہنے دینا اور تھنڈا کر لیں اس کو اور بہت ہی اچھے سے بوائل ہونے چاہیے اور اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی اجوائن یہ آپ کے سٹمک کے لئے بھی بہت ہی اچھی اور حازمدار ہوتی ہے اور ون ٹی سپون اس میں ڈالیں خوشک دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لیسن پاورڈر اور ون ٹی سپون ٹیکن پاورڈر ڈالیں گے اور کالی مرچ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے تو جی سب سے پہلے ایک مکسنگ بول لے لیتے ہیں اس کو اپنے میشر سے جو ہے اچھے سے میش کرنا ہے اس کو آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فوک ہے اس سے بھی آپ اچھے سے اس کو میش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو سپائسز بتائیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہے اور یہ ہری والی جو لال ہو جاتی ہے مرچے ون ٹی سپون وہ میں ایڈ کروں گی کرش کر کے تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور ہسپس روض اس میں کٹنگ کر کے واش کر کے اپنے دھنیا ڈالنا ہے اچھی سے مکس کریں گے تمام اجزہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے اگلا سٹیپ کریں گے اسے دوران اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بیل ایک ان کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو جی نیکس ٹیپ میں ہمیں چاہیے تین ادد میڈیم سائز کے پیاز اس طرح سے آپ نے ان کو سلائس میں کٹنگ کر لینا ہے اور واش کر کے سٹینر میں ڈالنے اور آپ دیکھیں دو ہری مرچے ڈالیں گے کٹ کر کے اس طرح سے سلائس ہونا چاہیے نہ زیادہ بھاریک اور نہ زیادہ موٹے تو بس اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنے اور ہری والی جو مرچے ہیں اس کو بھی ہم کٹ کر کے اس میں شامل کریں گے اور اس میں جوимپ فائس از جائیں گے اس میں وان ٹیسپواون جائیں گا چلی ف لاکس کا وان ٹیسپون اس میں جائیں گا نمک وان ٹیسپون اس شeye جائیں گے وان ٹیسپون لیسن پاورڈر ڈالیں گے اگر آپ کو گروس ش ٹو سٹور سے مل جائی گا خوش دھنیا پاورڈر وان ٹیسپون بھر کے ہلدی کا جائے گا اسے کلر بہت اچھا ہے وان ٹیسپون اچوائن کا ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے سپائسز اس میں ڈال دینے اور جو ہری مرچے تھیں ان کو بھی آپ نے باریک باریک سا اس طرح سے کٹ کرنا ہے اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو نہ ڈالیں اور یہ ہری والی جو لال ہو جاتی ہیں وہ ون ٹی سون اس میں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور جی ہرا دھنیا اس میں ڈالیں گے واش کر کے کٹنگ کر کے حسبی ضرورت دو کپ بیسن جو ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور بیسن جو ہے ہمیشہ چھان کے استعمال کریں ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور ایک کپ جو ہے وہ اور ڈال لیں گے اس میں تو تقریباً ایک پاو بیسن اس میں جائے گا اور ایک سے سوا کپ جو ہے پانی کا اس میں جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی جو ہے اس میں شامل کریں اور مکس کرتے جائیں ٹھیک ہے نہ زیادہ اس کا بیٹر جو ہے سکت ہونا چاہیے اور نہ ہی نرم تو بس اس طرح سے درمیانہ سے ہونا چاہیے تو یہ ہم نے سلائس لے لیا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ سلائس تھے بریڈ کے میرے پاس تو وہ میں نے لے لیا ہے جو یوزلی عام طور پر گھر میں ہوتے ہیں تو جی اس کے ایجز کو بس جو ہے نائف سے آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے تو تمام ایجز جو میں اس طرح سے اتار لوں گے اور اس کے آپ نے بریڈ کرمز پنا لینا ہے ضائع بلکل نہ کیجئے اور جی اس طرح سے آپ نے سلائس لینا ہے اور اور علوں کا جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر جو ہے پتلی سلیر جو ہے لگا لینے اس طرح سے پھیلالیں چاہیے تو چمچ سے پھیلالیں یا ہاتھوں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا چاہیے تو آپ ٹرائینگل بھی کٹ سکتے ہیں اور چاہیے آپ اس کے چار پیسز بھی کر سکتے ہیں تو میں نے بس دو پیسز کیا ہے اسی طرح سے تمام ریڈی کر لیا ہے اور آئل جو ہے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے میڈیم گرم آئل ہونا چاہیے اچھے سے آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اتنی دیر تو میں اس کی کوٹنگ کر لوں گی وہ آپ نے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر لینا ہے چاروں طرف سے اور زیادہ آپ نے موٹی نہیں کرنی بس درمیانی سی کرنی ہے لیئر اس کی لگانی ہے آپ نے اور اس طرح سے اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بس اس طرح سے ساتھ ساتھ کوٹ کرتے جائیں گے اور پھر ہم اس کو گرم آئل میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ڈیپ فرائنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو گرم تیل میں ڈالتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ دیکھیں اتنا گرم ہونا چاہیے اور دو منٹ کے بعد پھر ہم پلٹیں گے اور گرم گرم تیل جو ہے موپر اس طرح سپون کی مدد سے ڈال دیں گے تاکہ اوپر سے بھی سٹیبل ہو جائے اور دو منٹ کے بعد پلٹیں گے تو اس کا نیچے سے بھی کلر جو ہے خوبصورت ہو جائے گا تو دو منٹ ہو چکے تھے تو میں نے اس کو پلٹ لیا ہے یہ دیکھیں آپ خوبصورت سا کلر آگیا ہے تو اسی طرح سے بس الٹتے پلٹتے آپ نے اس کا کلر جو ہے گولڈن سا کرسپی کر لینا ہے آنچ آپ نے میڈیم رکھنی زیادہ تیز نہیں کرنی کہ یہ جل جائیں گے تو جیسے جیسے سے یہ ہوتے جائیں گے تو میں سٹینر میں نکالتے جاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی خوبصورت سا کرنچی خوبصورت کلر آگیا ہے گولڈن تو اب میں اس طرح سے سٹینر میں نکال لوں گی اس میں کرسپی رہتے ہیں اور ایکسٹر آئل بھی نکل جائے گا تو ایسے ہی میں باقی کے بھی جو ہے ریڈی کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم پر یوز کر سکتے ہیں بارش اوری اس میں بنا سکتے ہیں تو بہت ہی بارش کا مزہ دوبالا ہو جائے گا یہ بنا کے کھائیں گے چائے کے ساتھ میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو ایک پیس یہ دیکھیں اس طرح سے تو بہت ہی مزیدار کرسپی بنتے ہیں بلکل نیو ریسپی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو تو ہمارے بریٹ پکورا جو ہے وہ ریڈی ہیں تو آپ اس کو کسی بھی ڈپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو چائے کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ان کو بھی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی تو لال سبسکرائب کے بیٹرن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن اور پر پریس کیجئے گا اس سے ہی ہوگا سب سے پہلے میرے ریسپیز آپ کو مل جائیں گی اللہ حافظ